بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکر بھئی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ گندم کی کاش کے بعد بہت سے کاشکر بھئی جو ہے وہ اب دھان کی تیاریاں کرنا شروع ہو گئے ہیں دھان کی پنیری لگانا شروع کر دی ہے جن کاشکر بھئیوں نے لگا دی ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن جن کاشکر بھئیوں نے ابھی تک اس کی پنیری نہیں لگائی اور جب وہ پنیری کی کاش کرتے ہیں ان کو ان کی جرمنیشن کے مسائل ان کو دیکھنے کو ملتے ہیں فرض کیا کہ وہ ہائیبرڈ بیج کا اقسام ہائیبرڈ اقسام ان کے بیج استعمال کر رہے ہیں اور جب اس کی بجائی کرتے ہیں تو اس کو اس کی جرمنیشن کم ملتی ہے بجائی ایک اکڑ کی سیڈلنگ کی کرتے ہیں لیکن انہیں ملتی ہے آدھے اکڑ کی سیڈلنگ یا چھے کنال دو کنال یا چار کنال کی سیڈلنگ ملتی ہے جرمنیشن نہیں ہوتی جڑی بوٹیوں کے مسائل تو ہیں ہی ہیں لیکن اس کے اندر جرمنیشن نہیں ہوتی وہ کس طرح کے سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے ویڈیو کے اندر بات کر رہے ہوں کاش کر بھئیوں میں اس پانشاف اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا اقسام پاکستانی یوٹیوب چینل اس ویڈیو کے اندر میں جو آپ کو طریقہ کار بتانے والا ہوں اس سے آپ کا ایک ایک دانہ جو آپ نے جرمنیشن کے لیے جو آپ نے پنیری کے لیے لگایا ہوگا اس کی جرمنیشن سو پرسنٹ ہوگی طریقے کار بہت زیادہ آسان ہے سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ کبھی بھی پنیری کی جو کاشت ہے وہ آپ نے صبح صبح نہیں کرنی بلکہ شام کے ٹائم کرنی ہے کرنی کس طریقے سے ہے سب سے پہلے جب آپ نے بیچ کو لے کے آنا ہے اس بیچ کو سب سے پہلے آپ نے کم مز کم بارہ گھنٹے کے لیے کسی پرسن کی بوری جس طرح کی وہ آلو کی بوری ہوتی ہے اس کے اندر ڈال کے آپ نے پانی والے تلاب پانی والے خاڑے کے اندر رکھ دینا ہے رکھنا آپ نے اس وقت ہے یعنی کہ صبح چھین بجی آپ اس کو رکھ دیں شام کو نکال لیں ہلکا سی ہوا لگوائیں اور اس کے بعد بیچ کو آپ نے چھٹا کر دینا ہے بہت سے کاشکار بھی اس طرح کرتے ضرور ہیں لیکن چند گلتیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی جرمنیشن نہیں ہوتی گلتیاں کیا ہیں کہ وہ پانی اتنا زیادہ لگا دیتے ہیں کہ جو زمین صبح تک اس کو پیتی نہیں ہے یا اس کو نکالتے نہیں وہ پانی دن کے ٹائم کھڑا رہتا ہے یا بعض کاشکار دن کے ٹائم بھی پانی لگا دیتے ہیں جو پانی دن کے ٹائم کھڑا رہتا ہے اور تیز دھوپ گرمی کے وجہ سے وہ بیچ جو ہے وہ گلنا شروع ہو جاتا ہے بڑا سی مجھ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بیچ جو ہے وہ صحیح طرح سے اس کی جرمنیشن نہیں ہو پاتی اور بیچ جو ہے وہ گل جاتا ہے اور جرمنیشن کے مسائل جو ہیں آپ کو کم دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے اوپر قابو آپ نے اس طریقے سے پانا ہے کہ جب آپ نے زمین کو بھگو کر صبح بھگویا شام کو آپ نے لگا کر نکال کر ہوا لگوا کے چھٹا کر دیا اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ بیچ کے اوپر پانی آپ نے اتنا لگانا ہے کہ جتنا صبح تک آپ کی زمین پانی پی جائے اگر آپ کی زمین نے پانی نہیں پیا اور آپ کی زمین کے اندر پانی کھڑا ہوا ہے تو آپ نے کرنا سب سے پہلے یہ ہے کہ سب سے پہلے اس پانی کو آپ نے نکال دینا ہے وہاں پہ پانی کو کھڑے نہیں رہنے دینا اگر وہاں پہ پانی کھڑا رہے گا تو آپ کو جرمنیشن کے جو مسائل ہیں وہ کم دیکھنے کو ملیں گے جب آپ پانی نکال دیں گے پانی نکال دیا وطر اچھا خاصہ آپ کی زمین کے اندر موجود رہے گا شام کو پھر دوبارہ آپ نے پانی اتنا لگانا ہے جتنا صبح تک سورج نکلنے سے پہلے پہلے زمین پانی کو پی جائے یا اگر پانی کھڑا ہے پکے وٹ کی زمینیں ہیں تو وہاں سے آپ نے پانی نکال دینا ہے یہ جو عمل ہے یہ آپ نے پانچ سے چھ دن اسی طرح کرنا تو پانی لگایا صبح نکال دیا اس طریقے سے آپ نے پانچ سے چھ دن جب یہ آپ عمل کریں گے تو کاش کر بھی ہو جب آپ اپنی پنیری کی جرمنیشن کو دیکھیں گے آپ خود دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ اس میں سے جو ایک ایک دانہ بیچ کیا ہوگا آپ کو جرمنیشن کے جو مسائل ہیں وہ نہیں دیکھنے کو ملیں گے امید ہے کاش کر بھی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو دوسرے کاش کر بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اسی انفرمیشن سے فائدہ اٹھا سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لے دعوی میں یاد رکھے گا اللہ حافظ